اسلام علیکم جی آئیو بی نیوز کے ساتھ میں ہوں اترلہ شاری انٹرنیشنل ڈے فردہ پرسنس اف ویڈ سپیشل ڈسیبیلیٹیز جو ایسے افراد ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ڈسیبیلیٹی ہے اس حوالے سے عالمی دن جو ہے آج منایا جا رہا ہے خاص طور پر دیپارٹمنٹ آف سپیشل ایجوکیشن دی اسلامی انیورسٹی آف بھاولپور کے ذریعے تمام اس میں فیکلٹی ممبران بھی شامل ہیں اور اس کو لیڈ کر رہی ہیں چیئر پرسن ڈیپارٹمنٹ آف سپیشل ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر نسین اختر صاحبہ ذرا ان سے بات کرتے ہیں مہم آج کے دن کے حوالے سے کیا میسج ہوگا سٹوڈنٹس کے لیے اور ہماری سوسائیٹی کے لیے آج کے دن کے حوالے سے جو خصوصی طور پر ہمارا میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ خصوصی افراد کا دن ہے اور خصوصی افراد کے دن کو ہم اس وجہ سے مناتے ہیں کہ ہم یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ یہ خصوصی افراد ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں ان کے اندر اگر کسی نہ کسی پرسن میں کوئی نہ کوئی اگر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے کوئی ڈیسیبلیٹی پائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری ایبلیٹیز ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی ان ایبلیٹیز کو نکھاریں ان پر توجہ دیں اور ان کو بروے کار لاکر ان کو معاشرے کا مفید شہری بنائیں یقیناً ایسی ہی ہے اور ڈاکٹر سفینہ شیخ صاحبہ کیا کہیں گی آج کی دن کی مناسبت سے جی جی پہلے تو میں ہائیلی پریولیج ان اونر ٹو بی اپارٹ آف دس ایونٹ ٹوڈے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور انوائیڈ کیا تھوڑا سا بولنے کا موقع دیا کہ ڈیسیبلیٹی کے بچوں کے حوالے سے کہ جیسے میں نے ابھی بات کر رہی تھی کہ ہیلتھ جو ہے جو کمپلیٹ اس کی ایک جو دیفنیشن ہے کمپلیٹ سینس آف فیزیکل منٹل اور سوشل ویل بینگ تو یہ تین جو ہیں اس کی جو ایک کمپوننٹس ہے ہیلتھ کے تو کسی بھی اس میں سے ڈیسیبل ہوتا ہم اس کو ڈیسیبلیٹی قرار دیتے ہیں کہ ایز ڈاکٹر تو یہ ایک ہمارا صرف پیرنٹس کا ہی نہیں ہوتا انیشییٹیو کہ وہ ہی ان کو پا لیں وہ ہی ان کو کریں تو اس کا جو کردار ہے وہ ٹیچر کا جیسے آپ سپیشل ایڈیوکیشن ہے تو ان کا بھی اس میں اتنا ہی رول ہے جتنا کہ ہمارے پیرنٹس کا رول ہوتا ہے تو میرا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے سپیشل ایڈیوکیشن کو بہت ہی انٹرنیشن لیول پر پر موڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو نگلیکٹ نہ کریں تاکہ وہ اتنا ہی شانہ بشانہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں چلیں اور وہ ہمارے سوسائیٹی اور ہمارے جو اس میں پورا کردار حاصل کر سکیں پورا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں میم نورین کیا کہیں گی کہ ہمیں اپنے عام لوگوں کے رویے کو تو ورڈ سپیشل پرسنز کس طرح تبدیل کرنا ہوگا کس طرح پوزیٹیو کرنا ہوگا ایک چیز تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ جب کوئی بھی معذوری کسی فرد کے اوپر بھی آ جاتی ہے تو وہ معذوری تبدیل نہیں ہوگی اس کے لیے ہمیں ماحول کو ہی تبدیل کرنا ہے اور ماحول جہاں اشیاں جیسے ریمز کو ہم سپیشل فرینلی بلڈنگز بنائیں ان کی الگ پارکنگز ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ان کو ہم اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس سے دوسری سب سے اہم چیز ہوتی ہے رویے جب ہمارے رویے اچھے ہوں گے مصبت ہوں گے ان لوگوں کی طرف انکاریجنگ ہوں گے تو میں سمجھ دوں کہ وہ لوگ اور بھی زیادہ دل سے اور خوشی سے ایک مفید شہری بننے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے یقیناً ایسا ہی ہے اور اس میں ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا ہمارے ساتھ ہی نوجوان جو اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اسامہ اسامہ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلامی انیورسٹی بھاولپور اور سپیشل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا یہ اقدام جو ہے وہ قابل تحسین ہے کہ انہوں نے سپیشل افراد کے حوالے سے پسند ویڈیسیبیلٹیز کے حوالے سے مختلف اقدامات کی ہیں انٹرنیشنل کانفرنسیز کروا رہے ہیں سیمینارز کروا رہے ہیں اور آج اس دن کی مناسبت سے اویرنیس واک بھی کر رہے ہیں تو اس زمن میں جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ فور ریلیف اور ڈیویلپمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں جہاں ہم سینکڑوں چلڈن ویڈیسیبیلٹیز کو مختلف تھیرپی سرویسیز اپنے سینٹر میں دے رہے ہیں وہیں پر ہم سپیشل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر بھی یہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹیکلی گروم کرنے کے لیے اور اسی طرح مختلف جو سیمینارز ہوتے ہیں کانفرنسیز ہوتی ہیں ان کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے ہم یونیورسٹی کے ساتھ ہیں یونیورسٹی کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ اکیڈیمیاں سے رہنمائی ملتی رہتی ہے جس پر ہم ان کے مشکور بھی ہیں اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیسیبیلٹی اسیسمنٹ سینٹر اور اکسیسیبل ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہونا چاہیے ان پرسنڈ ویڈیسیبیلٹیز کے لیے اور اس کے لیے ہیلپنگ ہینڈ اور یونیورسٹی جو ہے وہ مل کر کوشش بھی کر رہی ہے اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں اور یہ جو لوگ ہماری اس کے اندر ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے اندر ان سے مطالبہ بھی کریں گے کہ اس اقدام کو جلدہ جلدہ عمل کے اندر لانے میں ہماری مدد کریں اور وہ سپورٹ کریں بالکل اسی طرح ہے کہ ہمیں اپنے روائیوں کو پوزیٹیف کرنا ہوگا تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں میم کیا کہیں گی آج کے دن کی مناسبت سے یہ جو تھرد دسمبر کا ڈے منایا جاتا ہے سپیشل پرسن کے لیے یہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں سٹارٹ ہوا تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک ان پرسن کے لیے ڈے منایا جاتا ہے اور تقریباً جو بیس فیصل لوگ ہیں نا وہ جسمانی مزوری کا شکار ہیں اور پاکستان میں تقریباً تین کروڑ لوگ جو ہیں نا وہ کسی نہ کسی ڈیسیبیلیٹی کا شکار ہیں تو ان پرسن کے لیے جو سہولیات ہیں وہ ابھی ناکافی ہیں اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کام کریں اور پیرنٹس کو خاص طور پر میرا میسیج ہے کہ ایسے بچوں کو اگنور کرنے کی بجائے نہ ان کی تعلیم و تربیت پر تھوڑی توجہ دیں اور کچھ اور نہیں کر سکتے تو کمز کم ان کو سکول بھیئی دیں وہاں پر ایسے اساتزہ اللہ کا شکر ہے موجود ہیں جو ان کی صلاحیتوں کو نکھاریں گے اور ان کو معاشرے کا کارامند شہری بنائیں گے یقیناً ایسی ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی فکیلٹی میمبران جو ہے ہمارے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سر کیا کہیں گے خاص طور پر پیرنٹس کے ساتھ ساتھ جن جن علاقوں میں اس طرح کے بچے ہیں ان علاقوں کے عام لوگوں کو کتنا سپورٹ کرنا ہوگا ایسے لوگوں کو جو کسی ڈیسیبلیٹی کے ساتھ جی رہے ہیں اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ انٹرنیشنلی جو ہے ایفا کے نام سے ای ایفے کے نام سے جو ہے ایڈوکیشن فور آل کی تیم جو ہے وہ چل رہی ہے یہ کنسیپٹ پوری دنیا میں رائز ہے یہ صرف تمام نارمل بچوں کے لیے نہیں ہے ان میں سپیشل بچوں کا بھی اتنی کردار ہے جتنا کہ باقی بچوں کو ایڈوکیشن دینا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں سب سے زیادہ بیسیکلی یہ ہے کہ سپیشل بچوں کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور ہم اپنی رسپانسیبلیٹی کو دوبارہ یاد کریں اور ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیز کی طرف لکھا رہے ہیں تاکہ یہ بچے نارمل لائف گزارنے کے قابل ہو سکیں یقیناً ایسے کہ یہ بچے نارمل لائف گزارنے کے قابل ہو سکیں بلکل جس طرح باقی سب لوگ فیکیلٹی میمبر سے اور باقی مہمان بات کر رہے تھے عمران سیفی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ذرا ان سے بات کریں گے فیکیلٹی میمبر ہیں دپارٹمنٹ آف سپیشل ایڈیوکیشن سے سر کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو انکلوسف ایڈیوکیشن کے حوالے سے جب ہم دپارٹمنٹ اور فیکیلٹی کی بات کرتے ہیں جب ہم بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں اور جب ایسے لوگوں کو سہولیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نصیر نختر صاحبہ نے بات کی کہ ان کو فیس کے حوالے سے آسٹل کے حوالے سے لانے لے جانے کے حوالے سے تو سہولیات دی جا رہی ہیں لیکن اوہرال آپ کو کہیں لگتا ہے کہ چیزیں مزید بہتر ہونے کی ضرورت بھی ہے جی بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو میں چیر پرسن صاحبہ کا اور اپنے فیکیلٹی میمبرز کا اپنے سٹوڈنٹس کا جتنے لوگ یہاں پہ آئے اچھ اچھ اڈی سے لوگ آئے سپیشل ایڈیوکیشن سینٹرل سے لوگ آئے ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ انہوں نے بھرپور شرکت کی اور اس واقعہ کو سکسیسفل بنانے میں ہمارا ساتھ دیا اس کے بعد جیسے کہ آپ نے کہایا انکلوسیو ایڈیوکیشن اور سپیشل ایڈیوکیشن اور آج جو ڈے ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویسی صاحب ہمارے بہت زیادہ شکریہ دل سے مشکور ہوں انہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے پرسنس کے لیے جو کہ سپیشل ہیں دپارٹمنٹ آف سپیشل ایڈیوکیشن کا آغاز کیا اور بہت ساری فیسیلٹیز جیسے چیر پرسن صاحبہ نے بتا دیا بہت ساری فیسیلٹیز آویلیبل ہیں تو آج کے دن کے توسط سے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ویسی صاحب سے بھی باقی جو بابے اختیار ہیں چانسلر صاحب اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی کہ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جو دپارٹمنٹ ہے سپیشل ایڈیوکیشن بہت بڑا ہے ہمارے پاس فائی واندر ٹوانٹی فائی پلس سٹوڈنٹس اس وقت انرول ہو چکے ہیں اور ہمارا پہلا بیچ جو ہے وہ یہاں سے جا چکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہے اور ہمیں جو سب سے بڑا یہاں پہ اس وقت مسئلہ در پیش ہے وہ بیلڈنگ کا ہے تو ہمارا تمام ارباب اختیار سے ویسی صاحب سے باقی جو جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ڈپارٹمنٹ آف سپیشل ایڈیوکیشن کے لیے کوئی خصوصی توجہ دی جائے اور بیلڈنگ کے حوالے سے کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سکول آف سپیشل ایڈیوکیشن ہو جس میں تمام ڈیسیبلیٹیز کے حوالے سے الہدہ الہدہ سے ڈپارٹمنٹ ہوں تو میری یہ ارباب اختیار سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس حوالے سے ہماری مدد کریں بہت شکریہ یقیناً ایسی ہی ہے اور خاص طور پر آج کی دن کی جو میسیجز تھے وہ بھی آپ نے سنے اور عمران صحیفی سب کی بات بھی سنی اور باقی لوگوں کو بھی تو آئی ایو بی نیو سے فیلک تک کے لیے تنا ہی ہے اللہ شاری کو اجازت لنے کے بعد